لندن میں سابق آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی نواز شریف سے ملاقات بازابتہ طور پر نون لیگ میں شامل ہو گئی راجہ ریاض نے بتایا کہ انہوں نے پندرہ فروری انتخابات کی تاریخ دی ہے الیکشن اس تاریخ سے ایک ہفتہ پہلے یا ہفتہ بعد میں ہوں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیاب ترامیم پر عدالتی فیصلہ افسوسناک ہے ایک ڈکٹیٹر کے قانون کو بحال کیا گیا یہ رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس میاں نواز شریف کی زیرہ صدارت حسن نواز کے دفتر میں ہوا جس میں شہباز شریف آزم نظیر تارڑ اساقڈار ملک احمد خان اتا تارڑ اور حسن نواز نے شرکت کی اجلاس میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے قانونی رکاوٹوں کے حوالے سے غور کیا گیا اس مواقع پر راجہ ریاض نے بازابتہ طور پر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ایک وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ راجہ ریاض کی شمولیت سے نون لیگ کو تقویت ملے گی انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم پر عدالتی فیصلہ افسوسناک ہے ایک ڈکٹیٹر کے قانون کو بحال کیا گیا تبدیل نہیں کیا گیا نواز شریف نے اپنے مقدمات میں نیب ترامیم کا سہارا نہیں لیا تھا چیئمن پی ٹی آئی نے دو بار اپنے ہواریوں کو این او سی دینے کے لیے نیب کا قانون تبدیل کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے ٹو ون کا یہ ایک افسوسناک عمر ہے یہ ایک ڈکٹیٹر اس کے قانون کو اس کو کافی حد تک ریسٹور کیا گیا جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلے نیانواز شریف کے مقدمات میں چھوٹے مقدمہ بے بنیاد مقدمہ فیصلے ان کی حق میں میرٹ پی ہوں اور یہ نواز شریف نے نئے قانون کا ان کے وقلہ نے سہارا نہیں لیا تھا سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کہ میں نے انتخابات کی تاریخ پندرہ فروری دی ہے انتخابات اس سے ہفتہ پہلے یا بعد میں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ پرانی جماعت ہے اس کے فالورز گہرائی تک ہیں نون لیگ نے انتخابات سے بھاگنا ہوتا تو نواز شریف واپس نہ جا رہے ہوتے الیکشن بھی آ رہے ہیں اس پر بات ہوگی تو آئندہ چند دنوں میں اہم فیصلے ہوں گے الیکشن آپ کے خیال میں کب تک ہوں گے پاکستان میں؟ میں نے تو پندرہ فروری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے پہلے اور ہفتہ بعد اسے بہت زبردست استقبال ہوگا میان نواز شریف صاحب پر ایک اپنا ووٹ بینک ہے اور مسلم لیگ کی پاکستان میں وہ قیادت کرتے ہیں مسلم لیگ کے پرانی جماعت ہے اور مسلم لیگ کے فالور بہت گرائی تک ہیں راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں اہم فیصلے ہوں گے پاکستان پہنچنے پر نواز شریف کا زبردست استقبال ہوگا